ہم سب سے پہلے مجھے خزرہ کی جانب سے آپ سبی حضرات کی بارگاہوں میں عید اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیعہ تبریم پیش کریں اور آپ حضرات کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں کہ آپ مغرب کے بعد سے اب تک ہاں توانا بیٹھے رہے ہیں یہ بلا شبہ آپ کے عشق رسول کی بیین دلیل ہے عادت کے مطابق معمول کے تناسو سے تن اشار پہتے لفظے میں آپ سمات کر لیں تازہ پرین ناکی اشار اس کے بعد انشاءاللہ مطلوع جزیع آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ سماتے ہیں مطلع پیش شکمت ہے آقا کی دو جہاں میں حکومت ہے آج بھی ارے پرنور ان کی مہرے ممووت ہے آج بھی پرنور ان کی مہرے ممووت ہے آج بھی وہ جب نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا صرف تابہ اور ناکابل نفی یہ حقیقت ہے آلہی ناکابل نفی یہ حقیقت ہے آج بھی ہے این دین حق یہی بس مسرک رضا ہے این دین حق یہی بس مسرک رضا یہ قول حق ہے اس میں صداقت ہے آج بھی یہ قول حق ہے اس میں صداقت ہے آج بھی آقا کی دو جہاں میں حکومت ہے آج بھی اور یہ شیر محفظ ہوں گے گا نظرانہ خون کا نظرانہ خون کا جو دیا تھا حسین نے رگ رگ میں دین کی وہ سرایت ہے آج بھی رگ رگ میں دین کی وہ سرایت ہے آج بھی آقا کی دو جہاں میں حکومت ہے آج بھی اور یہ شیر آپ دیکھیں کہ دعوت ہے عام آؤ کلامِ خدا کی سن دعوت ہے عام آؤ کلامِ خدا کی سن اور سب کے لیے یہ نورِ ہدایت ہے آج بھی سب کے لیے یہ نورِ ہدایت ہے آج بھی اور سر نوچتے رہیں گے سبھی دشمنانے دی سر نوچتے رہیں گے سبھی دشمنانے دی ارے حاصل ہمیں خدا کی حمایت ہے آج بھی حاصل ہمیں خدا کی حمایت ہے آج بھی اور یہ عقیدِ کا شیر ہے بابوس ایک آنک کی خاطر ہوئی تھی مار ارے ان کا وجودِ باق سلامت ہے آج بھی آقا کی دو دہاں میں ہکومت ہے آج بھی اور یہ آخری شیر ہے کھالک کے ہموں نائبِ متلک جہان میں یہ صبح شام ان کی بدالت ہے آج بھی یہ صبح و شام ان کی بدولت ہے آدمی اور بقتے کا شیر ہے ان کے بغیر دل نہیں سکتا نظامِ دہر ان کے بغیر دل نہیں سکتا نظامِ دہر ہر شائط و قدسی ان کی ضرورت ہے آدمی ہر شائط و قدسی ان کی ضرورت ہے آدمی آقا کی دو جہاں میں حکومت ہے آدمی پرنور ان کی مرے نبوت ہے آدمی صلو علیہ حبیم اللہم صلی علیہ حیدنا مولانا محمد وعلى آلہی وصحابہی مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلى آلکہ و صلی اللہ حضراتِ سامین اس میں کوئی شبہ نہیں رب کائنات کے بے بایا فیضانِ کرم سے ہم یقیناً خوش بخت ہیں فیروز بخت ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم رسولِ کائنات جو باعثِ کائنات ہیں وجہِ تخلیقِ کونین ہیں ہم آپ کی ولادت کے محلے میں بے ہمدہی تعالیٰ محشنِ مُنقِد کرتے ہیں اور مزیدِ خزراء کی یہ خصیصیت رہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در نباسے کی شہادت کا محنہ آتا ہے ہم در دن یہاں جمع ہو کر امامِ عالی مقام کو یاد کرتے ہیں اور جب بارمی شریف کا چاند نکلتا ہے تو اسے لے کر بارہ تاریخ تک درودِ پاک کی یہاں محفیلہ مُنقِد کرتے ہیں کہنے والے تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں جانے بات بات پر شرق اور حرام کی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ سرکار کا ملاد منانا شرق ہے عبیدت ہے یہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے دوابات دیئے ہیں مگر میں ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں دیکھیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانے والا وہ فادار ہوتا ہے نہ منانے والا بددار ہوتا ہے میرے جملے سے چوکیے گا نہیں لفظ سے پریشان نہ ہوئیے گا میں ابھی آپ کے سامنے محسوسات کی قبیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد نہ منانے والا سرکار کا دشنے ملاد نہ منانے والا بددار کیسے ہیں اور یہ بھی یاد رہے وہ غدار کسی ایک فرد کا نہیں ہے کسی ایک قوم کا نہیں ہے کسی ایک قبیلے کا نہیں ہے کسی ایک ملک کا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کی خوشی نہ منانے والا پوری کائنات کا بددار ہے پورے آم کا بددار ہے وہ کیسے آئیے میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہم خوب جانتے ہیں ہم دن ہنکوں سے آئے ہوئے ہیں یہ ملک کی بھی کسی زمانے میں غلامی کی زندگیر میں ٹکڑا ہوا تھا غلامی کی زندگی کیسی ہوتی ہے انہیں پوچھئے انہوں میں ایسی زندگی گزاری ہو پل پل کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اس قدر مزاری کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں زندگی عدیرن بند کے رہ جاتی ہے جینا مشوار ہو جاتا ہے جیمن مشکلات کے چنگل میں پس جاتا ہے محترم غلامی کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے کتنی مشکل سے آزالی ملتی ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں نے آزالی رڑائی محصہ لیا ہے مجاہرین میں آزالی سے پوچھئے کس قدر مشکتیں جیلنا پڑتے ہیں کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے بڑی غدت کے بعد سخت مشکت کے بعد جدو جہد کے بعد جہدے متواصل کے بعد سڑیے پیہم کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد بڑے عجیب سار کے بعد خونے دگر پیش کرنے کے بعد آزالی کا تنگاہ حاصل ہوتا ہے محترم یہی وجہ ہے جو جو ملک آزاد جو ملک آزاد ہوا ہے ہر آزاد ملک کا دستور ہے ضابطہ ہے قانون ہے رسم بھی ہے ریت بھی ہے اور ملک کے رہنے والوں کا فریضہ بھی ہے ہر آزاد ملک جس تاریخ میں ملک آزاد ہوتا ہے آزاد ہوا تھا جب جب وہ تاریخ آتی ہے تو ملک کے باشندے سکاو گورنمنٹ کے لوگوں یا ملک کے رہنے والے لوگوں سارے ملک والے مجھے بتاؤ آزادی خوشیہ مناتے ہیں ہر آزادی ملے ہوئی ہے کسی ملک کو سو سال گزر گئے پچاس سال گزر گئے ستر سال گزر گئے دو سو سال گزر گئے لیکن جب جب آزادی کی تاریخ آتی ہے تو محترم ملک کے سارے لوگ آزادی خوشیہ مناتے ہیں ایسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے پاکستان میں چودہ آگست کو آزادی خوشیہ منای جاتی ہے ہندوستان میں پ marshmallow آزادی خوشیہ منای جاتی ہے امریکہ کے اندر میں چاردaryn دلائی کو آزادی خوشیہ منای جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اسے بتاؤ ایک ایسا ملت رہنے والا ہو ایسا پاکستانی ہو کیا چودہ آگست کو خوشیہ نمنائے آزادی کی آپ ملک کی اس طرح میں اسے کیا کہا جائے گا قوم کی اس طرح میں اسے کیا کہا جائے گا اُتن کی اس طرح میں اسے کیا کہا جائے گا یہ کیسا احسان ہے یہ کھاری میں کھارتا ہے اسی کھاری میں چھیل کرتا ہے چونہ آگست کو ہمیں ملک پاکستان ملا ہے ہمیں آزادی ملی ہے یہ کیسا احسان ہے کیسا ملکہ رہنے والا ہے ملک میں رہتا ہے مگر آزادی خوشیہ نہیں ملاتا ہے ایسے احسان جنابی آلی اُتتتاری کا لیبر لگا دیا جائے گا یہ ملک کا غدار ہے یہ قوم کا غدار ہے یہ اوطن کا غدار ہے محترم معلوم کیا ہوا ایک ملک کی آزادی کا نمنامے والا ملک کا غدار ہوتا ہے جھے کہنے دیا جائے چودہ آغست کو پاکستان آزاد ہوا پندرہ آغست کو ہندوستان آزاد ہوا چار دولائی کو امریکہ آزاد ہوا لیکن جب ربیون نور کی بارہ تاریخ آئی ہے یقین یعنی ربیون نور کی بارہ تاریخ کو ایک ملک نہیں آزاد ہوا ایک دیش نہیں آزاد ہوا ایک اوم نہیں آزاد ہوا رب کائنات کا بے پایا فردلہ احسان ہے ہم رسول کے افادار ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی خوشیاں منادر تھے مناتے ہیں منائیں گے اپتاد ہمیں حیار مناتے ہیں دنیا ہزار 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 ہوتیاں کستی رہے مگر آپ نے محسوس کیا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا ہر سال محفلے ملاد کی ہر سال ملاد پاک کی محفلے بھی بڑھتی جاتی ہیں اور دروس کی محفلے بھی بڑھتی جاتی ہیں یہی پہچان ہے وفاداری کی یہ بحبت کی نشانی ہے تمہوں طرح یاد رکھئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہمارے یاد کرنے کے مطابق نہیں ہیں تمہارے ہماری محفت کے مطابق نہیں ہیں تمہارے ہماری اخلاعوں کے مطابق نہیں ہیں تمہارے ہمارے اخلاص کے مطابق نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے اخواری شریف کی حدیث ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادتِ باز عادت کا زمانہ قریب آتا ہے آپ کو مہمون ہے ابھی سرکاہ تشریف نہیں لائے ہیں میرا خدا جانوروں کے اندر قوتِ گویائی عطا فرماتا ہے بالخصوص مکے کے جانوروں کے اندر ربِ کائنات نے قوتِ گویائی عطا فرمائی ان جانوروں نے بمانگِ دوحل فسی عربی زبان میں اس بات کا اعلان کیا کہ دنیا والوں خوش ہو جاؤ ہنیشِ بے قصہ آنے والا ہے چارہ سازے دردمندر آنے والا ہے بے قصوں کا قصانے والا ہے بے پسوں کا وسانے والا ہے ربِ کائنات نے پرندوں کی زبان دی رب کائلات نے دریندوں کو زبان دی رب کائلات نے دریندوں کو زبان دی رب کائلات نے ہواوں کو زبان دی ارد کی ہوا نے پچھن کی ہوا کو بدھائی دی معارباتی اے پچھن کی ہوا خوش ہو جاؤ ہمارا مسیحہ آنے والا ہے پرندوں نے پرندوں سے کھا پرندوں خوش ہو جاؤ ہمارا داتا آنے والا ہے دریندوں دریندوں سے کھا دریندوں خوش ہو جاؤ ہمارا مسیحہ آنے والا ہے محترم مجاز کیا ملا نبی کی آمد سے پہلے محترم صرف زبان والے نہیں جان والے نہیں روح والے نہیں جن کی زبان نہیں وہ نے میرے عادت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عادت کی خوشیاں منائی اور آپ کی آمد پاک کی خوش خبری تھی محترم بلا شباہ ایک دور وہ تھا کون نہیں جانتا ہے عرب کا محال کیا تھا عرب کا ماحول کیا تھا اچھا لفظوں میں بولوں یوں بولتا میں انسان تو تھا مگر انسانیت نہیں آدمی تھا مگر آدمیت کا تسو دوسر پتہ نہیں تھا انسان تھا انسانیت نہیں تھی آدمی تھا آدمیت نہیں تھی اخلاق مر رہا تھا تہذیل ہو رہی تھی تبدو ناہمہ رہا تھا نجابت و شرافت کا دندھاڑے جنازہ نکر رہا تھا محترم نہ عورت کی کوئی حقیقت تھی نہ اہمیت تھی نہ بچی کوئی اہمیت تھی نہ انسان کوئی اہمیت تھی نہ رشتے کی اہمیت تھی محترم انسان شیطان مما بن چکا تھا یہ میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ کا دیکھا ہے یہ آپ کا مجھزہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے اندر میں انسانیت پیدا فرمائی آدمیوں کے اندر میں آدمیت کی شمیل و سن فرمائی ہے جب میرے خدا نے فرمایا فسدہ بما تو مر میرے حبیم اب خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے میرے حبیم فسدہ بما تو مر آپ ببانگے دوھر اور ببانگے دوھل حق کا اعلان کیجئے توحید کا پیغام نہیں لیے اے خدا کی عبادت محترم دوست دنیا خود جانتی ہے دمیرے سرکان نے مکہ مانوں کو دماغ فرمایا تھا فانر کے چوٹی میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا لوگو اے خدا کی عبادت کرو لاکھوں مناں کی خودہ نہ کرو درختوں کی خودہ نہ کرو چاند کی خودہ نہ کرو ارے مخلوق کہیں خالق ہو سکتا ہے مخلوق کہیں معامل ہو سکتی ہے ارے محمد دے برحق ہے تو خالق کائنات کی ذاتیں گرانی ہے آپ کو معلوم ہے ایسے موقع پر دو گروہ تا بن گئے تھے ایک ماننے والوں میں گروہ تھا ایک ماننے والوں کی دماغ تھی انہیں ماننے والوں کی دماغ تھی میں نے مانا کہ محترم ایسے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نہیں مانا ابو لہر نے نہیں مانا اتباہ نے نہیں مانا شیوہ نے نہیں مانا ولیت نے نہیں مانا مغیرہ نے نہیں مانا حارس نے نہیں مانا کفارِ مکہ نے نہیں مانا لاتو عجدہ کے دودھاریوں نے نہیں مانا لاتو حبود کے پرستاروں نے نہیں مانا محترم جہان نہیں ماننے والے تھے بہن ماننے والے بھی تھے اے بھری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا رہے صدیقی اتن نے مانا حالو کی آسم نے مانا عثمانِ ظنورہی نے مانا مولاہِ کائنات نے مانا بلالِ عاشقِ زارب نے مانا حضرتِ عمار و یاسد نے مانا درابِ صحبِ رمی نے مانا ایک جملہ بول ہوں ذمہ داری کے ساتھ بول ہوں یہ جو ماننے والے ہیں ان کے ماننے کو سلام ان کے ایمان کو سلام ان کی عجیدے کو سلام ان کی محبت کو سلام لیکن ان لوگوں کا ماننا صدیق و فاروق و عثمانو علی کا ماننا یقین جانئے نبوت کا کمال نہیں ہے نبوت کا کمال نسیہ نہیں ہے یہ جو ماننے والے ہیں عقل والے ہیں مان رہے ہیں مرے نبی کو جان 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 کیسی باتیں کر رہے ہو ارے ماننے کے لیے اس ہار چاہیے اس ہار کے لیے زبان چاہیے اس کی زبان نہیں وہ کیسے مانے گا اس ہار کیسے کرے گا اس ہار نہ پایا جائے گا تو ماننا کیسے پایا جائے گا میں نے کہا محترم یہ میرا دعویٰ ہے جہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابِ صدی کی اکبر نے مانا فاروق کی آزم نے مانا اسبانوالی نے مانا سوہب و بلال نے مانا وہی میرے نبی کو قائمات کے ذرے ذرے میں مانا ہے سنگ میں مانا شدر نے مانا حضر نے مانا بحروبت میں مانا خشکو تنے مانا شانسو کمنے مانا لہو قلم نے مانا عشو مرسی نے مانا آپ کو کیسے مانا محترم یہ ہم سے نہ پوچھو ان بے زبانوں سے پوچھو ان کے روحوں سے پوچھو وہ بتائیں گی کیسے مانا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤ چلو ہم جو دمیرات کے چاندے ہیں اے جو دمیرات کا چاند بتا کہ تُو نے میرے مصطفیٰ کو مانا ہے کیا تُو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے ایسے موقع پر ہمارے زامنے حدیث پاک آتی ہے دنابِ انس فرماتے ہیں دنابِ انس فرماتے ہیں دنابِ انس فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھرکیوں والوں نے آقا سوال کیا اے آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی یاد نبی کو کوئی ہمیں آیت دکھاؤ نشانی دکھاؤ موجزہ دکھاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اُٹتی ہے مقتد انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چان اپنے سینے کو چیز دیتا ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے انہاں بھی انس فرماتے ہیں چان کا ایک ٹکڑا حیرہ کے اسپار کا اور دوسرا ٹکڑا حیرہ کے اسپار دکھاؤں سیر پہینی حضرتِ ابنِ مرسود روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد میں شک کمل ہوا تھا آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ سنیے انشتل پمرو فی اہد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم فرقتن فوکل جبل وفرقتن دھونہو یعنی ابنِ مرسود فرماتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے آہدِ جاہر میں چان کے دو ٹکڑے ہوئے چان کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے تھا محترم چان جبار دے گا میاں ماننے کی بات کرتے ہو اسے ماننا نہیں کہا جاتا نبی نے اشارہ کیا ہم نے قلیزے کو جن کے دکھا دیا چینے کو پہاڑ کے دکھا دیا ہم نے ذکر کو چین کے دکھا دیا کیا اسے ماننا نہیں کہا جاتا ہے محترم دوستوں معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چان کے دو ٹکڑے فرمائے حدیثہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ حدیثہ متور بھی ہیں سہیہ بھی ہیں مستند بھی ہیں ایک بات اور بتا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چان کے دکھڑے فرمائے ہیں وہی میرے آقا نے سورج کو روک بھی دیا ہے دو باتیں ہیں سرکار نے سورج کو روکا بھی ہے اور سورج کو پڑھٹایا بھی ہے آپ جب پڑھٹانے کے بعد جو سنید ہوئی اب آئیے باتان حدیثہ پاک کے الفاظ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنابے راوی فرماتے ہیں حضرت عاند بن مالک فرماتے ہیں کہ انجنہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو روک دیا اے سورج دوبنا نہیں روک جا تو سورج اٹھہر گیا سورج اپنی جگہ میں روک گیا اسے ہم سے شم سکھا جاتا ہے یہ کب ہوا تاریخ کے اوڑا گرٹو آپ کو معلوم ہوگا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آجے پاس تشریف لائے معلوم ہے کافروں نے آپ کی بات نہیں مانی یہ کیسے معلوم ہیں کہ آن کی آن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افتہ نمبہ سفر کر دیا بیت المقدس پہنچ گئے آسمانوں کا سفر کیا اور ایک ہی آن میں چلے بھی گئے چلے بھی آئے ہم نہیں مانتے وہ فاربکہ خوب مانوں تھا ابو جہر خوب جانتا تھا ابو لہر خوب جانتا تھا عطبہ شہبہ خوب جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہے انہوں جھٹلا دیا کہ ہم نہیں مانتے تم بیت المقدس گئے ہو ہم یہ بات کو ماننے ہوتا یاد نہیں ہے اگر تم وہاں پہی بیت المقدس گئے ہو تو بتاؤ وہاں کی محراب کیسی ہے وہاں دروازے کیسے ہیں ٹھڑکیاں کیسی ہیں درو دیوار کیسے ہیں وہاں کا فرش کیسا ہے ساری باتیں باتیں بتاؤ میرے خدا نے اپنے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے بیت المقدس کا دھاچارت دیا وہ یا میرے آقا بیت المقدس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور بتاتے جا رہے تھے ارے محراب ایسی ہے درو دیوار ایسے ہیں فرش مکہ ہے درازے ایسے ہیں کھڑکیاں ایسی ہیں اور بات نہ بنی تو کسار مکہ نے کہا ترور ٹھیک ہے امان لیتے ہیں ایک بات اور بتاؤ ہمارا یہ قافلہ مکہ سے بیت المقدس گیا ہے ملکش شام گیا ہے ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے راستہ میں ہمارے قافلے والے کو دیکھا تھا اگر دیکھا تھا یہ بتاؤ یہ قافلہ کا واپس آنے والا ہے میرے یافعہ نے رمایا ہاں میں نے راستے میں تمہارے قافلے والے کو دیکھا ہے تمہارا قافلہ بت کے دن واپس آگے گا لوٹ آئے گا لوٹرہ بت کا دن ہوتا ہے سارے کو سارے مکہ جمع ہو گئے انددار کرنے لگے قافلہ اب آئے گا تب آئے گا محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بت تو آئے گا مگر خدا کرنا ایسا ہوا کہ دن گزرتا جا رہا ہے لوٹری گھرتی جا رہی ہے یہاں تک کہ سورت کے دونے کا وقت بلکل قریب آ گیا کیا دیکھا نہ کوئی قافلہ آیا ہے نہ کسی قافلے والوں کی نشانی نظر آ رہی ہے کہ سارے مکہ ان جنابی آری ہنسنے لگے خمتیاں کسنے لگے مزاک لانے لگے یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قول چھوٹا ہے ان کی بات غلط ہے انہوں نے کہا اب غلط کے روز قافلہ ہمارا لوٹ آئے گا اب تو غلط کا دن ختم ہونے کو ہے آپ تاک دوبنا چاہتا ہے دوبا چاہتا ہے غرب ہوا چاہتا ہے جب یہ بات میرے آقا کے پاس پہنچی کہ سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ غلط کے دن قافلہ لوٹ آئے گا اب آپ تاک دوب رہا ہے قافلہ لوٹا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہم نے پردوس کی باہتا میں عرض اکزار ہوتے ہیں مولا تعالیٰ اس سورج کو اس کی جگہ میں اس وقت تک تھہرائے رکھ جب تک قافلہ واپس میں آلائے ان کو آمد دیکھا پکے آمد دیکھا آفتاب اپنی جگہ پہ اس وقت تک تھہرائے رہا جب تک قافلہ لارکے نہیں آگا اللہ دشانوں کو بھی مدنا بڑا محمد کی زبان سے تو جملہ نکال جاتا ہے اوپر پھٹکی تکیر آلائے پھٹکی اللہ آلائے رسالت یا سورج حیدری آلائے پھٹکی اب آئیے صورت کے پلٹنے والی بات ہے آفتاب آفتاب جواب دیکھا ارمیہ ماننے کی بات کرتے ہو اسے ماننا نہیں کہا جاتا نبی نے کہا ہم ٹھائر گئے ہیں ہم رکھ گئے ہیں ہم دورے نہیں ہیں ہم غرور نہ ہوئے تو اسے ماننا نہیں کہا جاتا ہے پھر آفتاب پلٹ کے بھولے گا ارمیہ ماننے کی بات کرتے ہو ذرا مقامِ صحبہ کو یاد کریو وہ آخر سنا ہے آپ نے حدیث کا الفاظ سنویے تاکہ ایمان میں تازیگی پیدا ہو جائے اس حدیث کے رشکی رابیہ حولت اسما بنت عمیس کون حولت اسما بنت عمیس آپ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوہا انہی ورعصہ فی حضری علیہ فلم نسلی حتی غربتی شمس قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزبہ بن خمیس سرمتی ہیں مولای کائنات کی دوز میں اللہ کا رسول سر رکھ کے آرام میرے آگا مقرلی فرمتیں سرکار سو رہے تھے نہیمیاں سو نہیں لہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی میرا جب تھی سوٹا رہا ہے نبی کی آنکھیں سوٹی رہی ہیں دل کری نہیں سوٹا رہا ہے آپ کبھی ہمیشہ جہتا رہا ہے نبی تمہترم ہم آپ سو جائیں حضور ٹوٹ جائے میں نبی کا آنکھ یہ تھا نبی میرے سو جاتے تھے پیدا ہو کے بلا حضور نماز پڑھتے تھے ہماری ماں حضرت عاشہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آنکھیں بھی کیا تھا میرے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ترے پڑھے بگر سو گئے میرے سکار سو جاتے تھے اب خراتے بھی لیا کرتے تھے خراتے ہم لوگوں طرح نہیں تو بھدی آواز نکلتی ہے مخلو آواز نکلتی ہے سرکارتے خراتوں کی لطیف آواز نکلا کرتی تھی جنابی آئیشہ صدیقہ ہماری ماں نے جب میرے آقا کو جگایا کہا میں کہا میرے تعلیدار رسولِ کائنات اب اتر پڑھے بیویرس ہو گئے تھے اتر تو پڑھنے تو میرے آقا نے خوراں نماز اتر کا آغاز فرمایا ہماری ماں آئیشہ صدیقہ بڑی بیتر کردو بچھنے بیویرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمانے لگی ارد کرنے لگی آقا آپ نے عضو نہیں بنایا اور نماز پڑھ رہے ہو میں اسر کہاں نہ فرمایا یا آئیشہ تو اللہ تعلم اللہ تعلم اے آئیشہ کیا تُو نہیں جانتی ہے میں نبی ہوں نبی میری آنکھیں سو جاتی ہیں تلامو آئیلی لا یا نامو قلبی آنکھ سو جاتی ہیں مدر دل نہیں سو جاتی ہے مقدرین کہتے ہیں سرکار سو رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے مولا کائنات پر قربان جائیے مولا کائنات پر قربان جائیے مولا کائنات کی قود ہے اور کس کا سر مقدرس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مقدر پہ میرے ماں باک قربان ہوں محترم میرے سرکار سو نہیں رہے تھے حجرتِ اسمہ بن عمیت سرماتی ہیں کانا یوہا علیہی یعنی میرے آٹھو مولا کائنات کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اس حال میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت میں کیفیت یہ تھی اللہ تعالیٰ کی وحی ناظر ہوئی تھی وحی اعلیٰ ناظر ہوئی تھی مولا کائنات چکچا پہ مولا کائنات نے نماز ہے قسم پردین اتھی جو کہ سرکار پہ وہی کا نزول ہو رہا ہے مولا کائنات خامد سے سرکار سرکار ان کی گود میں اسٹر رکھ کے آرام کر رہے ہیں آپ نے سمجھا کیا آرام کر رہے ہیں میں وہی ناظر ہوں نہیں تھی وقت جڑا گیا آفتاب دو گیا صدر گل گیا سرکار نے خودی پوچھا آج سلام عیتہ یا علی اے علی کیا تُو نے نماز پڑھنی ہے سرکی کہا سرکار نہیں نماز نہیں پڑھی ہے میں نے محترم معلوم ہے تصور دے آو ذرا تصور دے واقعہ تو آپ لے کے آؤ اور ذرا محبت کی آئینے میں بیٹھو آفتاب دوب رہا ہوگا میرے سرکار علی کے گول میں آقا تشریف فرما ہے اور ان نماز نہیں پڑھی ہے آفتاب دوب رہا ہے آفتاب دوبتے دوبتے چنوٹی دے رہا ہے اعلان کر رہا ہے بار بار جھدو رہا ہے علی دیل نہ کرو جلدی سے نماز پڑھن دو اگر میں دوب گیا تمہاری نماز قضا ہو جائے گی جب آفتاب نے بار بار نماز قضا ہونے کی بات کہیں تو مانو ہے میرے علی کو میں جلال آگیا فرما ہے آفتاب سورج کجھے دوبنا ہے تو دوب جا تو دوبے گا نماز قضا ہوگی پروان ہوں ہے تو دوبے گا نماز قضا ہو جائے کجھے پروان ہی ہے اگر میں نماز پڑھنے کے لیے تھرام ہوتا ہوں نبی پاک کو جہانا ہوگا یہ محبت کی بیادہ بھی ہے یہ محبت کے منافی ہے نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے تو مگر میں محبت رسول کو کجھے پروان ہی ہے نماز عصر چھوڑ دی حبتہ اگرابت شمس یہاں تبکیات تابدو میں میرے سرکار نے کیا دواب دیا سنیے کہا علی تو نے نماز چھوڑ دی نماز فرضے آئین ہے نماز فرضے آئین ہے نماز چھوڑ دی میرے علی نے کیا پیرا دواب دیا کہا آقا نماز چھوڑ دی سرکار میں نے سوچا نماز جاتی ہے تو جائے پڑھا نہیں اے میری قوت میں روحِ نماز آرام کر رہی ہے جانِ نماز آرام کر رہی ہے اس نے نماز آرام کر رہی ہے پہنے نماز آرام کر رہی ہے قرارِ نماز آرام کر رہا ہے تسکینِ نماز آرام کر رہی ہے میرے سرکار نے سوچا کل دنیا تانہ نہ دے کہ میری محبت نمازیں قضر کروا دیتی ہے میری محبت نمازیں چھوڑوا دیتی ہے کہ دنیا یہ اس بات کا کانا نہ دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بارک اللہ کی بارکہ میں اگتا ہے اللہم انہوں کانا فی طعاتی کا وطعاتی رسولی حدیث کے احسان میں دور کریں ایمان میں دلہ بخش مقرم من ہے سرکار کیا دعا کر رہے ہیں کیا سرپا رہے ہیں اللہ میرا علی تیرا بندہ میرا علی انہوں کانا فی طعاتی وطعاتی رسولی میرا علی تیرا بندہ علی یہ میری اطاعت میں بھی تھا اور تیری اطاعت میں بھی تھا مقرم من کیا ہوا رسول کے اطاعت کرنا خدای کی اطاعت کرنا اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سرمایا ہے حسن خدا کی حدیث کے عورا گواہ ہے دوبارہ تلوح ہوتا ہے حضرت رسول بن تمہیں سرما تمہیں رائی تکا میں نے اپنی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا رائی کش شنسہ غرابت سم ماں فلحات میں نے آفتاب کو دوبتے ہوئے بھی دیکھا اور سرکار کے شارے پر دوب کے پلٹ آتے بھی دیکھا دوبنے حبار تلوح ہوتے ہوئے بھی دیکھا یہاں تک کہ مولائی کائنات نے نمازِ آسر آدھا ہدا آنے 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 آن زبانوانوں نے مانا ہے بے زبانوں نے مانا ہے جہاں جانداروں نے مانا ہے بے جانوں نے مانا ہے جہاں زیر روح نے مانا ہے وہی بے روح انہیں بھی مانا ہے اب آئیت حضرت عبداللہ عمر کی رواہ سمار فرمائیں بڑی چیاری حدیث ہے معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ کن یا خرد نہ ہم تن صحبہ نقیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے کئی ہم جا رہے تھے فرما قیفہ اقبالہ عربی ایک عربی بہاتی بندہ آیا فلما دنا جب وہ عربی سرکار کے دریب آ گیا تو میرے آقا نے فرمایا فقال اللہ فرمایا تشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ لا صدیق لا وعنہ محمد عبدالرسول اللہ کے بندے ہیں تو گواہی دے ہیں نہیں کوئی معلوم سوائے اللہ کے اس کو اکیلا اس کا کوئی شریف نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور عصر ہیں معلوم ہیں اس نے کیا لوا بیا عربی دیارتی بندل کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و من یشہد علامات اپنی اس سے کہوانا چاہتے ہو اس بات پر کسی آؤل نے بھی شہادت دی ہے جنابی بن عبدالرسول ماتے ہیں ہم میرے آپوں نے کہا ہاں دے اس سامنے پر سامنے پر سلامہ سلامہ کہتے ہیں ببول کے پیڑ کو کہاں دے ہی سلامہ کہ ببول کا پیڑ یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں قسم خدا کی تعلیم بتاتی ہے حدیث کی الفاظ ہیں وہ طرف ترانوں ہے وہ زمین کو کھارتا ہوا زمین کو چرتا ہوا درہ سے نکلا اور انسانوں کی درہ چل چل کے میرے سرکار کی باگی میں آیا اور عرض ہی پیانے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ انی اشہد اللہ علیہ وآلہ وَعَنَّكَ وَعَنَّكَ سوائے اللہ کے آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں درہ سے نہیں کوئی اللہ ہے ایسے ماننا نہیں کہا جاتا ہے سرکار نے اشارہ کیا ہم چل کے سرکار کی بارگاہ میں آگئے ہیں ہم کبھی کبھی تقریلی دواہیوں میں مو کہتے ہیں میاں معلوم ہے جو پیڑ آپ کے پاس چل کے آیا تھا اس پیڑ میں شاکھیں نہ تھی شاکھیں ہری بھری نہ تھی پتڑ کا موسم تھا خیزان کا موسم تھا مارون ہے درہ سے نے یوں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہوتا اے اللہ کے رسول بلانا تھا تو سمع بہار میں بلایا ہوتا بلانا تھا پھولوں کے زمانے بلایا ہوتا بلانا تھا بہار کے وقت میں بلایا ہوتا ہم آپ کے بارگاہ میں پھولوں کا دعویٰ لے کیا آتے گندستہ لے کیا آتے عقیدت کی پھول لے کیا آتے آقا میرے پاس نہ پکتیاں ہیں نہ شاکھیں ہیں نہ پھول ہے زرد بڑن ہے ہم آپ کے قدموں پر نچار کر رہے ہیں گر کبھول مفتد زہی عزو شرف پیر زبانے کال سے نہیں زبانے ہال سے بول رہا ہے اے زبانے ہال کی زبانے کال سے بول رہا ہے اے ملیہ دیکھو نبی نے اشارہ کیا نہ صرف ہمیں چلتا ہوا بنا دیا بلکہ ہمیں بولتا ہوا بھی بنا دیا ہمیں گویائی عطا کرنا دی کیا اسے ماننا نہیں کہا جاتا ہے وہ طرح مرسل معلوم ہے سلکار تشریف ادنا ہے پھر میں جبگی شریف کی حدیث ہے ایک عرابی آتا ہے جا عرابی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال بلہ عارف انکا رسول انکا نبی قالہ اندعوتل ازکا اندعوت حادل ازکا من حاضر نخلا یشعب عنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فادعاہو فجعال ینزل فجعال ینزل حتی سکتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردی فعالا فعسلم اللہ علیہ وسلم محبت سے بولتا ہے حدیث کے حدیث آپ نے جمع سمات کریں میرے آقا رشی فرما ہے صحابہ کرام بھی جنوبہ تراز ہیں ایک عرابی آتا ہے لا تو مناب کا بجاری آتا ہے لا تو حبل کا پرشتار آتا ہے ایک کاثر و مشیب دیہاتی آتا ہے آنے کے بعد سیدھے بولتا ہے بنا عارف انکا نبی ہم کیسے جانیں گے اب اللہ کے نبی ہے اب انہیں آپ کو نبی کہتے ہو اب انہیں آپ کو رسول کہتے ہو پیگمبر کہتے ہو خدا کا خریص دادہ کہتے ہو ہم کیسے جانیں گے اللہ کے نبی پیرس سامنے ہے میں اس کے خوشے کو بلاوں گا وہ میری بارگاہ میں آتا دوائی دے گا کہ میں اللہ کے رسول بسم خدا کی حدیث کیا راک شاہی تھے دوسری میرے نبی نے اشارت پایا ہے حضور قفوشا نکلتا ہے حضور کے پیٹے نبی قبضہ میں آنے کے بعد میں گواہی دیتا ہے اللہ کے رسول بلا شباب اللہ کے رسول ہے پھر میرے آتا جائے گا اردی اب تیرا گاں مرا ہو گیا جواہی ہو گئی لاردہ حدیث کیا راک ہے فہر آبا وہ لارد گیا تمہیں مندر دیکھا وہ آرابی لاکھوں نام کا پجاری فارم مکم مرد کی حل کا حدوشی اسلام ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اسلام کی آگوش کیا لگا ہے تو حضور کا خوشہ ہو لیتا کہ عشب مانک نہیں کہا جاتا ہے مانک اسے کہا جاتا ہے یہ تو سرکار کی خصوصیت ہے میرے سرکار جانداروں نے مانا ہے ہی بے جانداروں نے مانا ہے نہ زبانداروں نے مانا ہے ہی بے زبانوں نے مانا ہے آمان یہ تقریق کا آخری مور سماغا سرمائے سنیئے محترم سیدنا مولانا ماما نمجانا محمد وعالی آلہ وعال صحابہی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث بھی تیر مجید شریف جندہ موجود ہے سنیئے واپنے کو دہلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دریہ کے ایک کنارے کھڑے ہیں اور دریہ کس اور ایک پہاڑ ہے بلالکار پہاڑ ہے جو آسمان سے باتھر کر رہا ہے دراز کامت پہاڑ ہے ایک لاتو منات کا مجاری آتا ہے آنے کے بعد بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو پر نمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ہم نے علامہ سے سنا ہے تو نبی ہوتا ہے تو طاقت والا ہوتا ہے پس حروف والا ہوتا ہے افتیار والا ہوتا ہے اگر واقعی آپ نبی ہو میں پہاڑ کے جس پتھر کو بولوں اگر آپ اس پتھر کو بلا لوگے اور پتھر دریا کے روانی پر تیہتا ہوا اگر آپ سے قدم نارس پہ سرفرار ہو جائے گا تو میں آپ پر نمی دہا ہوں گا محترم دیکھیں دھم یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کسی پتھر کو بلا لے مگر اس نے کہا جناب اس پتھر کو اس پتھر کو میں بولوں اس پتھر کو بلا نہ ہوگا اسے معلوم تھا میرے علی کی مربی حدیث ہے میرے علی فرماتے ہیں میں نبی پانچل رسول اللہ کے ساتھ میں یہ ایک بار لکھے کہ بہا ٹکلا تو آپ فرماتے ہیں کہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے علی فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ گزر رہا تھا میں نے کیا دیکھا راستے میں جو بھی درات آتا جو بھی پتھر آتا وہ میرے آقا کی بارگر میں ارض کرتا تھا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ یہی مولا ایک کائنا فرماتے ہیں ایک دن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگل میں چلا گیا بیابان میں چلا گیا سہرہ میں چلا گیا میں نے اپنے کانوں میں بڑے مٹھی مٹھی آواز سنی کوئی بول رہا تھا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ میں متحقید ہو گیا متعجید ہو گیا میں پریشان ہو گیا پورے جنگل میں پورے بیابان میں نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم زاد ہے نہ کوئی آدمی ہے اے کون نبی کی بارگرہ میں سلام کی پیش کر رہا ہے ردوں کی داریاں پیش کر رہا ہیں میں نے ارض کی آقا بڑی پیاری پیاری آوازہ رہی ہے بڑی مٹھی مٹھی آوازہ رہی ہے کانوں میں رس گھولتی ہی آواازہ رہی ہے اللہ کے رسول ان بیابانوں میں آپ پا چاہنے والا کون ہے ان جنگلوں میں آپ پا چاہنے والا کون ہے ان سنشان علاقوں میں آپ پا چاہنے والا کون ہے میں نبی فرماتا ہے علی اپنی نظر کو چکتان پر راک یہ چکتان پر تیری نگام مرکوز ہے وہی چکتان کر رہی ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سل اللہ علیکہ نا رئے تکبیر نا رئے رسالت نا رئے رسالت نا رئے غوث نا رئے غوثیہ نا رئے غوث اشنے ہیتے بلات النبی ان قبارت کو اشنے ہیتے بلات النبی شہداد ایک تارزارے دون رہون رہون زندہ بار ازدف دین سعید راندین صاحب رجل اللہ علی زندہ بار خالقائر مہریہ قادریہ زندہ بار جستی اختیہ سب سے پہلے جب میں میں نے حاضر تھی تو مجھے یاد ہے کہ میری عمر سے مچھے ساتھ اس فق سے اس اتانے آلیہ سے میری نصبت ہے اور میں یہ آج کرنا چاہتا ہوں گرچت بہت رائم رائم حضر پاس کام ہے آپ کو زیادہ اگر آمدی راکھتا ہوں گے چلو ہمیں یہ آپ نے چاہتا ہوں گے یہ آستانے آلیہ گوڑیا شریف جس اس اتارے سے اس دربار سے جو روحانی اور مذہبی فیض اس علاقے کا اور دنیا میں اور پاکستان میں پہنچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی آپ کا خاندان آلیہ قریب بہت جو ڈائی سو تھا پہلے اس علاقے میں مجھری فرما ہوئے اور اس خاندان آلیہ نے سالدہ پاک نہیں جہاں پہ اس کا جہالت اور کفر و شر علاوہ کچھ نہیں تھا آپ مذہبوں کے فیض اس علاقے میں اسلام کا نور پھیلا اور لوگوں نے ایسی فیض حاصل اور ایسی برکتی حاصل جس کی مثال نہیں ملتی اور آپ کے خاندان آلیہ نے اس کے علاقے میں اپنے دعانی اور مذہبی اور دینی جو حدمت کی اس کی مثال نہیں ملتی اور خاص کر کے آپ کا معلوم ہے جو اس خاندان کے چشم جراغ کے نہیت ہی ہے عالی ترین شخصیت عالی حضرت 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 بہت دوان تھے وہ نہ صرف بلی کامل تھے بہت بڑے عالم دین میں تھے آپ کا بہت کارنامہ تھے آپ نے بہت دین کی روحانی اور مذہبی خدمت کی سب سے بڑا کارنامہ جو آپ کا تھا وہ یہ ہے جو سنیاری خرموں سے تاریخ میں لکھا جائے تھا وہ آپ کا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس وقت کے بہت بڑے خطر کارنامہ جو فرقہ تھا اس کو پچھوا اور اس کا زور ختم کیا اور ملعام اس وقت جس نے بہت دعوی کیا تھا اس کے پرگرام کو فیر کیا اور جو زور تھا اس کو توڑا جو لوگ در اس کی تک جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کی اس کوشش سے اس وقت آپ نے اس کو جو چیلنج کیا اور اس کو فترہ ختم کیا ایک پوری حکومت پس پچھ تھی اس کلام رضا کے اللہ کے فضل کرم سے فیر کی اکھیت ہوتی ہے وہاں جاتے آدمی محصول کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی حالت ہے تو اکھیت ہے یہ میرا دعا اللہ تعالیٰ دربار آریہ کو ہمیشہ قائم رکھے اور پھر صاحب پس آیا حاضر ہمارے صاحب پر رکھے اور آپ کو سے کام لڑھا جا تو تو مجھے اصل میں آپ کی طوی نہیں ہے نہیں ہے یہ بڑی آپ کی نماز شہر حرم ہے کہ آپ جان دوش ملائے ہیں ہماری محفل میں تو میں صرف حضہ بزارش کروں دو کہ آپ کی حدم کے آپ ہمارے لئے دعا فرما دیں آپ اس محفل میں ہمارے لئے بہت 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 ہمارے